امریکہ نے اپنی ناکڑکوں کے لیے جاری کی ایڈوائزری پاکستان جانے سے بچنے کی صلاح ڈلی شراب نیٹی گوٹالا ایڈی نے ڈلی ہیدر آباد اور پنجاب میں پیتی جگہوں پر کیچھا پیماری ملائم سنکھ کے سواست میں اور گراوٹ کڈنی میں تیزی سے فیل رہا ہے سنکھ روڑ ڈیش میں کورونا کا کہہ جاری پسلے چوبیس گھنٹے میں آئے ایک ہزار نو سو ستانبے نئے کیش ابھی نیتہ آرون والی کا انیاسی سال کی امر میں نیدھن ممبئی میں لیے انتیمسا ہے نمسکار میں ہوں میوری سرواستب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہے اتر پردیش کی خبروں کا خبر گازی پور سے ہے جہاں ملائم سنگھ یادوں کے سواست لاب کے لیے پوجا کی جا رہی ہے گازی پور میں مندر میں سپا نیتاؤں کار کرتاؤں نے ہون پوجن کر ملائم سنگھ کے سواست کے لیے پوجا پاٹ کیا سپا نیتاؤں کار کرتاؤں نے ملائم سنگھ کے شیگر سواست ہونے کی کامنا کے ساتھ ہون پوجا کیا اور ایشور سے ملائم سنگھ کے سواست ہونے کے لیے پراتھنا کی اس موقع پر سپا نیتاؤں نے کہا کہ ان کا بسواس ہے کہ ملائم سنگھ جلد ہی پوری طرح سے ٹھیک ہو ڈرگا جی کے ہماری اشت دے بھی درگا ہے میں نے ان سے بھی انہوں نے بینے کیا ہے کہ ہمارے نیتاؤں ملائم سنگھ جلدی سواست ہو کر کے ہم لوگوں کے بھی چاہ سر بات دے ڈرگا جلدی سواست ہو کر کے ماننی نیتاؤں جی اسپتال سے گھرا میں اور ہم لوگوں کو صدر آشربات دیتے رہے یہی میں نے آج کامنا کیا ہے پردیش سرکار کے کیبینیٹ منتری مطر سبی بھاگ ڈاکٹر سنجے کمان نشاد نے شری دیوی میلہ ایوم گرام سودھار پردرسنی کے پنڈال میں پترکاروں سے وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ پردیش سرکار میں مچھوا سمودائے کے وکاس ہے تو تمام یوجنائے سنچالیت کی ہیں جس کا لاب پا کر آج مچھوا سمودائے کے لوگ وکاس کی مکھ دھارا میں شامل ہو کر سممان کے ساتھ جیون یاپن کر رہے ہیں ساتھ ہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار نے سمودائے کو ان کا حق دلانے کا کار کیا سمودھان دوارا پردت آرکشڑ کو دلانے کا کار بھی کیندر پردیش سرکار کر رہی ہے کیندر میں مطس منترالے کا گٹھن کیا گیا پہلی بار مچھوا کلیار کوشت کے ستھاپنا کر پچیس کروڑ کا بجٹ ابھی مکتک ہوا ہے جلد ہی اس کو کوشت میں اور ادھک دھنراشی اپلپد ہوگی سرکار نے پہلی بار ستھر سال میں مچھوا کلیار کوشت کے ستھاپنا کیا سرکار نے پہلی بار سرکار سے ملا ہے ہماری سنکھا مہمپولی میں کافی اچھی ہے آپ اپنا نارا ٹوپی گھنڈا اٹھاؤ آپ اپنا ایک کٹھا اوٹ کرو اور اپنے نیتا کے ساتھنا ہو خبر لکناؤ سے ہے جہاں نگر نگم کی مار پر بجلی بیبھا کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے جہاں کرسی روڈ اسٹیٹ تیڑھی پولیا چوراہے سے لکشمڈ چوک تک چار اور اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا نظر آیا بتا دے کہ کہیں شٹریٹ لائٹ تو کہیں پول ہی نہیں ملے اس کے ساتھ یہ کرسی روڈ اسٹیٹ ہائیوے کا بھی برا حال ہے لائٹ نہ ہونے سے رہگیروں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خبر مہراج گن سے ہے جہاں لگاتار ہو رہی مسلادھار بارش سے جن جیون آست بیست ہو گیا ہے آدھکتر بارش کے کارن جنپت کے کئی حصوں میں جہاں ایک طرف پانی بھر گیا ہے ساتھی بجلی کی سپلائی بھی بادیت ہو گئی ہے بارش کے بیچ چل رہی ہواوں کی وجہ سے تاپمان میں بھی کافی گراوٹ آ چکی ہے مہراج گن جنپت میں آنے والے دینوں میں بھی بارش ہونے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے پردیش کے الگ الگ جنپتوں میں بارش کو لے کر موسم بیبھاگ نے الیڈ جاری کیا ہے وہی مہراج گن جنپت بارش کے چلتے یلو الیڈ زون میں ہیں مہنپوری کے بیچپا پولیس نے مخبیر کی سوچنا پر لوٹ پاٹ اور چوری کرنے والے گیروہ کے پانچ صدسوں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے چار پہیہ واہن، اوید، تمانچے، جویلری، سولہ ہزار روپے کے علاوہ انساماغری برامت کی گئی ہے یہ شاتیر گروہ انجنپدوں اور راجوں میں لوٹ پاٹ، ہتیا اور چوری جیسی گھٹناوں کو انجام دیا کرتے تھے پولیس آرٹھ عبیوکت کو کی ابھی بھی تلاس کر رہی ہے ڈکیتی کی یوجنا بناتے سمیں آج پانچ دوردانت کور اپرادھی پکڑے گئے ہیں یہ اتینت شاتیر ہیں، ان کے ساتھ آٹھ اپرادھی اور شامل تھے ان کے دوارہ نہ صرف مہینپوری بلکہ ببین جنپدوں میں اپرادھ کاریت کیا گیا ہے پورو میں ان میں سے جاتر جیل بھی گئے ہیں ان میں سے چار پہ انام بھی گھوشت ہے ایرفان جو کی ایٹا کا رہنے والا ہے اس کے اوپر پچیس جا روپے کا انام گھوشت ہے سازاہ پور کی سوپرسید OCF اسٹیٹ کی ہائی ٹیک رام لیلا میں گروہار کو بھگوان سری رام کے دوارہ راوڑ ورد کا منچن کیا گیا اس کے بعد صبح سے ہو رہی رمجیم بارس کے بیچ بیویشن دوارہ بھائی راوڑ و میگنات کمکرن کے پتلے دہن کیے گئے اس دوران رام لیلا کا منچن و پتلہ دہن کارکرم میں راج سبھاسان ست مٹھلیز کمار OCF فیکٹری کے جی ایم ویم اومیلہ کمیٹی کے ادھاکش ارونڈ کمار ورما سچیو موہن اگھنوتری ریشی بابو مہا سچیو گڑمان ناغرک موجود رہے یہ ہندوستان میں بھارت کی پرمپرہ رہی ہے کہ جب شت کی جیت ہوتی ہے پاپ کا بیناش ہوا بھگوان سری رام چند رجی نے لنکا پر جا کر کے راوڑک بد کیا تو آج راوڑک بد کا لنکا کا دہن ہوا ہندو سماج میں مریادہ پرسوتم رام کی پرتی اگاڑ لوگوں کے سجدہ ہے ان کے کی بجے سے آج پورے ہندوستان میں ہندووں کے اندر بیسیس روپ سے پرب منایا جاتا ہے بیجے دشمی دشیرہ کی سب کو سب کامنایاں دی جاتی ہیں کشی نگر کے نیبوہ نورنگیا تھانا شیتر کے کھیری گاؤں میں گروہار کو مورتی بھی سرجن کا جلوس نکالنے کے لیے دو سمودائے کے لوگ آمنے سامنے آ گئے جلوس نکال رہے لوگوں نے دوسرے سمودائے پر راستہ بادھت کرنے کا آروپ لگایا محول بگڑھتے دے کی کوشش کر رہے اراجک تطو پولیس کی تطپرتہ کے کارن کسی بھی طرح کا سمپردائی صدبہ بگاڑنے میں ناکام رہے محول خراب کرنے کی کوشش کر رہے چار لوگوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا مورتی بھی سرجن کی پویتری یادرہ کے قرب میں ایک مورتی اپنے پرمپراغت مارک سے جا رہی تھی اسی مارک پر ایک واہن کھڑا تھا جس واہن کے سندر میں کچھ ستھانی لوگوں دورہ ویروت کیا گیا پولیس دورہ تطکال موقع پر پہنچ کر اس واہن کو ہٹوا دیا گیا تطھا مورتی اپنے پرمپراغت مارک سے پورے گاؤں کا بھمڑ کر کے سرکوشل اپنے رید نیواز کے ساتھ ندی میں پسرجت ہوئی پولیس دورہ اس عوید روپ سے کھڑے ہوئے واہن کو سیجھ کر دیا گیا ہے اور اس سندر میں جو بھی بیکٹی سندگت تھے ان میں سے چار لوگوں کو حراست میں لے کے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اگرمیدی کروائی ہو رہی ہے موقع پر پوری طریقے سے سانتی بیوستہ قائم ہے کازگنج جنپد میں آگامی پر وہ کولے کر پولیس پرشاسن بے حد الیٹ موٹ پر ہے جہاں تیوہاروں کے مدنظر زلادھکاری کازگنج و پولیس ادھکشک کازگنج دوارہ رودراخش سباگار میں گوشٹی کی گئی وہیں گوشٹی میں جنپد کے سمسط آدھگاری گڑ ویکٹی دھرمگرو و بیعپارک منڈل کے سدس آدھی سماننی ویکٹی موجود رہی اس دوران لوگوں سے آپ سے سوہرد بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی خبر ہردوئی سے ہے جہاں ایک طرف سرکارے یوجنائے اس طرح بنتی ہیں کہ اس کا لاب انتیم پائیدان پر کھڑے ویکٹی کو مل سکے لیکن ذمہ دار برشت ادھکاریوں کے چلتے یوجنائے زمین پر پہنچتے ہی دم توڑ دیتی ہے ایسا ہی ایک ماملہ شاہ آباد بلوک کی گرام پنچائت شاہ آباد دے ہاتھ سے سامنے آئی ہے جہاں سرکاری اسپتال میں آشا کی نوکری کر رہی مہیلہ کے سمو کو کوٹا چین کا پرستاؤں تیار کروا دیا وہیں پرستاؤں پر پرتکریہ جاننے پر ایس ڈیو و سچیو نے بیڈیو کا آدھیس ہونے کی بات کرتے ہوئے پلہ جھاڑ لیا اس سے گرامیڑوں میں بیڈیو ایس ڈیو کے منمرجی و انیوموں کو تاک پر رکھ کر کوٹا چین میں آکروز فیل گیا بیڈیو مانوی سنگھ نے سرکاری راستے راشن کی دکان کا چین ایس ڈیو و سچیو پر دباؤ ڈالتے ہوئے چین کے آدھیس دے دیئے ایس ڈیو چاہم تو یہ نیم کے برو دہرا ہے گازی پور کے زلہ اسپتال میں علاج کے دوران ایک مہلہ کی موت ہو گئی جس کے بعد پریوار والوں نے علاج میں لاپرواہی کا آروپ لگایا ہے پر جنوں کا آروپ ہے کہ انجیکشن لگانے پر مہلہ کی موت ہوئی ہے دراصل مہلہ کو علاج کے لیے زلہ اسپتال کے مہلہ بارڈ میں بھرتی کرائے گیا تھا پر جنوں کے آروپ پر ہسپتال پرشاسہ نے ماملے کی جانچ کے انردیز دیئے ہیں بلرامپور کی گرام پنچائت کرمیتی اور نند نگر اوپہٹوہ کے بیچ بہ رہے گوریہ نالا میں تین دن سے لگتار بارس ہوئی جس کے چلتے تیز بہاو تیز بہاو سے نالے اوفان پر چل رہے ہیں بارس لوگوں کا جل جیون پربھاوی تھے وہیں بارڈ کے بہاو سے ایک مرد تین دھوا بہ کر نالے کی کنارے پڑا ملا وہیں گرام واسیوں نے بتایا کہ تین دھوا کے سب کو دیکھ کا لوگوں میں افرہ تفریح مچ گیا سوچنا ملنے پر ون بی بھاگ کے ٹیم پہنچی اور ماملے کی کاروائی میں جھوٹی ہوئی ہے خبر گونڈا زیلے سے ہے جہاں پر کڑی سرکشہ بیوستہ کے بیچ سریون ندی میں مادرگا کی پرتیماؤ کا ویسرجن ہو رہا ہے نوراتری کا پرو سماپت ہونے کے بعد مادرگا پرتیماؤ کے ویسرجن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے درگا سمیتیوں نے بینڈ باجو کے ساتھ دھوم دھام سے ماں بھگوٹی کی بیٹائی کی اس کے لیوہ پرشاسن کی اور سے کیمپ بھی لگایا گیا سازہاپور کے کھرنی باغ رام لیلا سے بھگوان شری رام کی راجگدی دھوم دھام کے ساتھ نکالی گئی اس دوران سرپرثم یوپی ویٹ منتری سوریش کمار کھنہ اور راج سبھاسان صد مکھلیس کمار نے بھگوان سوروپوں کی پوجہ آرتی کے ساتھ کی اس کے بعد بھگوان شری رام کا رتھ کھیچا گیا اس دوران یوپی ویٹ منتری سوریش کمار کھنہ نے بتایا کہ یہ راجگدی مہانگر کے بیبین مندیروں سے ہوتی ہوئی بھولا گنج پہنچے گی جہاں بھرت ملاب کا کارکرم ہوگا اس دوران کارکرم آیوجن نیرچ باج پی ناریندر مشرا گرو راج سبھاسان صد مکھلیس کمار سمیت سیکڑو سردھالو کی بھیڑ شامل ہوئی یہ شعبہ یاترہ بھگوان رام کے راجعہ وشیخ کے اپلکش میں یہ شعبہ یاترہ ہر ورش بجے دشمی کے دوسرے دن پرارم ہو کر اور دریل گنج کو سماپت ہوتی ہے آج اسی پرمپرہ کا طریقے سے یہ شعبہ یاترہ ساڑھے آٹھ بجے پرارم ہوئی اور شاجانپور میں بیوین مندروں میں یا بیوین ستھانوں پر رکھتی ہوئی یہ کل پراتا کال اس کا سماپر ہوگا لوگوں کی آستہ اور بشواس بڑھا ہے اور اس میلے کے پرتیبی لوگوں کا بشواس بڑھا ہے اترہ پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیز دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی